بسم اللہ الرحمن الرحیم پیٹرول کی قیمت تیس سو روپے بڑھائی اور کہا کہ یہ وہ کام ہم نے کیا ہے جو کہ گزشتہ حکومت جو کہ عمران خان جب وزیر آزم تھے انہوں نے آئی ایم ایپ سے معاہدہ کیا تھا جبکہ عمران خان اس بات کو بہت دفعہ اپنے جلسوں میں پریس کانفرنس میں کہہ چکے اور دیگر رانوہ بھی کہہ چکے کہ اگر یہ کام ہمارا تھا تو آپ اس کو رول بیک کر دیتے یہ کام نہیں کرتے لیکن اس کا جو اثر ہے وہ عوام پر ڈائریکٹ پڑا ہے اور اس اثر کے بعد عوام کی کمر جو ہے وہ کس حد تک ٹوٹی ہے اور کتنے مایوس ہوئے ہیں اس جس کو وزیر آزم عمران خان سابق وزیر آزم عمران خان یہ کہتے رہے کہ یہ اور اب تک یہ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور یہ امریکہ کی ایجنڈے پر بنائی گئی حکومت ہے اور اس میں بہت سارے غیر ملکی ناصر موجود ہیں گو کہ عوام نے بھی بھرپور احمد کا اعلان کیا احتجاجی جو دھرنا دینے جا رہے تھے احتجاجی جو لانگ مارچ تھا اس میں بھی ساری صورتحال عوام کے سام انہوں نے رہی کہ کس طرح سے اس لانگ مارچ کو حکومت اپنی طاقت سے روکنے کی کوشش کی وہاں پر کس طرح سے شیلنگ کی اور عمران خان صاحب سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے بعد انہوں نے وہ وہاں پر اس اپنے لانگ مارچ کو جلسے میں تبدیل کیا اور تبدیل کرنے کے بعد واپس آئے لیکن انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ چھے دن کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے اگر ان کے مطالبات کے مطابق اسمدیاں تحلیل نہ کی گئے لیکن پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے حکومت کہتی ہے کہ اپنا وقت پورا کرے گی اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے آج پریس کانفرس کی اور اس میں کہا کہ وہ پوری طاقت سے واپس آئیں گے اور سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کہ کیا ان کو پور امن احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے یہ تمام باتیں تو آپ نے دیکھی اور سنی لیکن اب چلیں گے سیدھا عوام کے پاس عوام کیا کہتی کہ واقعی تیس طور پر پیٹرول بڑھنے سے تو فرق پڑھا ہے یا نہیں پڑھا کیا وہ خوش ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ خو ڈان خان صاحب کی جو حکومت تھی جب انہوں نے ایک سو پچاس روپے پر پٹرول کی قیمت کو فکس کر دیا تھا وہ ٹھیک تھی یا یہ فیسٹ ہے ٹھیک ہے بھائی صاحب کیسا لگ رہے ہیں ایک سو اسی روپے کا پٹرول دلواتے ہیں ایک لیٹر سر مشکل تو ہے بٹر نیڈ ہے ضرورت پوری گننی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک سو اسی روپے پٹرول لینا چاہیے جبکہ صاحب کا حکومت کیا تھی سستہ ملسا بات ہے ملک کے کنڈیشن ایسے ہے تو یہ تو اب ہمیں فیسٹ کرنے ہی پڑے گا سر پہ بھی لے لیں گے تو کم ستا نہیں سر دو سر پہ اب ہوگا تو آپ کیا کریں گے سر گھر تو نہیں نا بیٹھ سکتے تین سو پہ بھی لے لیں گے گھر نہیں پیٹھنا تو پٹرول مہنگا لے ہر ایک فیسٹ کی لیمٹ تو ہوتی ہے اب یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ پٹرول سستہ پٹرول دے رہے تھے وہ سستہ دے رہے تھے پچاس پہ دے رہے تھے نا 67 پہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور 150 پہ انہوں نے کلوز کیا ہے تو ابھی ایک بند میں میرا خواہلہ حکومت کیا ہے اب آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پٹرول 80 رو میں لیٹر ہونا چاہیے تھا جبکہ اب ایک سو اسی ہو گیا ہاں تو ان کی اکومت میں تو 67 ہی تھا نا اب وہ کہتے ہیں ہم کریں گے آگے تو کیا کیوں جب وہ کہتے ہیں کہ سٹارٹ ہے اب چاہتے ہیں کہ اور مہنеровہ کی tward نہیں ایسے جوب اس میں سر انجینئر ہوں ہمارٹی ٹیکٹین انجینئر آپ افورڈ کر سکتے ہیں سر افورڈ تو نہیں کر سکتے بٹ نیڈ ہے ضرور ہے تو پوری کرنی ہے جو پہ بھی جانا ہے اوویسلی بات ہے چاہتے ہیں سستا ہوں اوویسلی بات ہے سر چاہتے ہیں آپ کی خواہش شاید آپ کی لوگ پوری کریں سلام علیکم کی لاہد نے سر لاہد مارے ہی نے سر لاہد مارے ہی نے ایک سو سیر پہنڈے ہیں کہ ہو جا لگتا ہے کی کہیں دی سواری دو کرائی آباد مانگ دے سر پہنڈے ہیں وہ رکی سارے لیکن لہذا سارے راتی شبا شریف صاحب نے اعلان کیتا ہے کہ رچھے لی موٹسیکل لی وہ ہی پٹرول ہے لیکن سانو ایک سوسی مل رہا ہے یہ کہیں دے سان اسیر پہتے دینا ہے پٹرول خالی اسیر پہتے ہیں نہیں ایک ایرے سی ڈیڑھ سو رو پہ ہی ملے گا موٹسیکل دے رکھے کیا کہ بچھا ہے پہن پلے ڈیڑھ سو جتے ہیں آسی کہا تھے کہ نہیں آلے کسے نے کیا آنے کسے نے کیا آنے کسے نے کیا آنے تا انہوں نے شبا شریف کی گال دے گیننی ہے نہیں انہوں نے کیا آلے کوئی نہیں کہا سانو کہا نہیں کہا تھے فیر لیکن ایسا ڈی عمران خان دی وجہ تو ہے جڑا انا آئیے میں افنا معایدہ کیتا ہے ای اونا دی کو مدوی اندی تے بدن آسی آلے دوستو تاک جائے گا موائدہ توڑ دے ہو کون مران خان انہوں کو سان کیوں کیتے سے چلو اے آکے انہیں انہیے سے ساری چیزیں واپس کیتی ہیں نیب دا قانون جڑا ووٹنگ آلیا چیزیں ساری ہیں واپس کرتی ہیں انہیں ووٹ دا قانون تے اے کیوں نہیں واپس کی سارے باس کتے نہ کتے آگے پھر مسٹیک ہو یا دی ہے اگر عمران خان پٹرول چلو چھڑو ایک سو اسیر پر پٹرول ہویا اگر پٹرول تیر پہ اور واج جند ہے پہلی نکھر کی کرو مسوس نہیں ہونا کیوں کیونکہ عمران خان نہیں حقیتیاں پوگتنیاں پہنی ہیں پٹرول اگر دو سو پچتر ہو گیا موانا دے آئی ہے کوئی برداشت کار لوگ ہے بس عمران خان برداشت سر برداشت کارلانگ عمران خان برداشت نہیں پٹرول مہنگا برداشت عمران خان بھی برداشت سی جو منگیا ہی تے کنٹرول کردہ انہیں تے کیا زمیں کسے ملک کو کردہ عمران خان برداشت سی جو چار سو تیر پہ کیوں سی آج پانچسو ہو گیا پانچسو سٹھ ہو گیا پانچسو سٹھ ہو گیا چار سو نبی اوڈو بھی لندے رہے پانچسو سٹھ لائے کے خوش ہو آٹے دا توڑا بہت خوش ہو پٹرول مہنگا ہویا سر خوش نہیں ہاں انتہ نکی میں خوش ہو گیا بھائی اسلام علیکم کتنے کا پٹرول ڈلو آیا ڈی لیٹر خوش ہوئی ہے پٹرول اتنا مہنگا نہیں نہیں کیا دل میں سے آواز نکل گیا دل میں گاڑییں نکل دیا اور کیا نکلے گا آپ جب اٹھے تین دن پہلے تو آپ کو لگا کہ تیس روپے پٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو کیا دل میں جذبات آئے کیا خیال آیا آپ تو ینگ ہیں تو ینگ لوگ تو کہتے ہیں عمران خان کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں میں نے آشریف کو سپورٹ اس کے باوجود آپ خوش ہیں نہیں پھر بتائیں نا کہ آپ کیوں خوش نہیں خوش کیوں آگے یار گریب جو پٹرول فرس کریں ابھی آپ نے دلوایا تین سو کا ٹیلڑ لٹل اگر تین سو کا ایک لٹل دلوانا پڑے گا پھر بھی ووٹ نون لکھ کوئی دیں گا نہیں نہیں پابا جی کہہ رہے ہیں ہاں جی دیں انہی کو دیں گے بھائی اسی کو دیں گے مجھوری ان کی بار سے مہنگا تو موکے کریں گے آپ برداش کریں نا کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھوک ہو برداش ہی کریں وہ مردول عالمی دیاری جا رہے ہیں دیاری بھی تو بتائیں نا پھر مزدوروں کی وہ دیاری نہیں بڑھائیں گے تو کیا کریں تو پھر گزارہ ہو رہا ہے تینکیو ناظرین آپ لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں کہ عمران خان برداش نہیں ہے پٹرول مہنگا برداش ہے کیا کہیں کہ ایک سو اسی روپے لٹل پٹرول ہو گیا اور لوگ کافی خوش دکھائی تھے کافی خوش ہے جی بہت زیادہ خوش ہوں یہ سب سے پہلے تو شباہ شریف صاحب سے بہت ہم خوش ہیں کہ یہ آگے ہیں اس ملک کا بیڑا گرک کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ سارے چور چکے لٹیرے کٹھے ہو گئے ہیں اور اکیلے عمران خان کے طرف ہو گئے ہیں اور عوام کا خون چوس رہے ہیں ایسے چوس رہے ہیں جیسے گنہ چوستے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ یہ نظام اس سسٹم گریب کے لیے کچھ بھی نہیں دے گا اسی طرح الیکشن ہوں گے اور یہی چور چکے زرداری کا بیٹا شباہ شریف کا بیٹا مریم نواز آئے گی نواز شریف لندن سے واپس آئے گا اور اسی طرح ہی پٹرول بھی بڑے گا گریب پستا جائے گا نظام سسٹم جب تک نہیں چینج ہوگا تب تک تبدیلی کبھی نہیں آئے گا بتائیں کرتے کیا آپ بائیک چلاتا ہوں بائیکیاں چلاتے ہیں اب آپ کے ریٹس بڑھے ابھی تک ریٹس نہیں بڑھے ایک ہفتے تک انہوں نے کہا جی کہ ریٹس نہیں بڑھیں گے اس لیے کہ ابھی اور قیمتیں پٹرول کی بڑھنی ہے یہ قوم بغیرتوں کی ہو چکی ہے اور جتنی ان کو جوتیاں پڑھیں گی یہ اتنا ہی آگے جائیں گے کیسا لگ رہے ایک سو اسیر میں تا پٹرول بہت اچھا بہت اچھا دوستو تا بھی ہو جائے گا تے پوالو کے ٹائشو تا بھی ہوئے گا مانا بڑے پریشان ہوئے میں باچھو تو پیر تسی پریشان ہوئے کی کوئے گے پٹرول بدن دے بہت نے کہا ہے اور کار دے اور کی کرا پوامنا تھا یہ گزارہ کیوے ہندہ ہے پٹرول مجبوری ان کی کریے پلفیاں بیج دے پہلے کنے دا پٹرول پہندہ سی تے سارا دنانگ جاندہ سی ان کے دا پہلے سٹھار بھی ہیں ساری تاڑی موکھدانی سی ان دوستو جنی تاڑی کار دے بہا بچے چار پڑ دے نے کس طرح گزارہ ہوں دے بہت اوکھا ہو رہا ہی بہت اوکھا کنجڑی حکومت آئی کندہ سی مانگ آئی ہور کراں گے پٹرول ہور ودا آمانگے تک کس طرح چلے گا سارا بڑا حکومت آئی بہت اوکھا چلے دا بہت اوکھو کنجڑی نمی آئی ہو دے کتھے کھوشی آر پریشان ہوئے پیاس بہت پریشان ہوئے بچی کنگ کنگ پٹرول چاندے ہو کہ پہلے جنہ سی اکسو پنجا ہو ٹھیک سی سمجھ آگئی سی یارینہ ہی رہنہ ہے اینا ہی رہنہ ہے امبر کو سیگا تین سو دا ہو جانا ہے تین سو دا ہی کتی جا نکو مدر آپ پو تا آپ جی میں کوئی آریا کتی جا رہا کسی دریب دار کچھ سوچ نہیں رہا مارے بہت کی ہو رہا ہے شان نہیں ہوگی یہ کافی بہت زیادہ بہت زیادہ سا پیسے کی یہ چھ سات سو آٹھ سو ربی آن بایدہ ہے گو جڑے کلفیاں دے ہو آف دی مگیا ہی چکی جا رہا ہے کہنے کومت جمعکاری اسی کی تر بوڈ پاندے ہو تھے کی سوچ کے پاندے بوڈ تا پھر پاونی مجبوری پاندے کی سوچ کے بوڈ پاندے ہو گیا رہا ہے اگر نون لیگ نو پانا ہے یا پیپر امران خان نو پانا کی سوچ کے پاندے ہو بڑے سکون چی رہا ہے ہون تب پریشہ نہیں دے پریشہ نہیں آ رہی یہ کومندوں کو مطالبہ کرو گے گریبان سے کی سوالتیں گریبان ہی کون سون دائی پا ہے کوئی نہیں سون رہا میرے بانے اسلام علیکم جی یہ بتائیں ایک سو اسی روپے کا پیٹرول دلوا کر کیسا لگ رہا ہے بھائینا ہمیں تو بہت افسوس کی بات سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ یہ اتنا مہنگائی کیوں ہو رہی ہے کس لیات سے ہو رہی ہے کیا وجہ ہے کیا پرابلم ہے کیا حکومت ہمارے میں کمران جتنے بھی ہیں چاہے وزیر اعظم ہے چاہے وزیر اعلی ہے جتنے میں وزیر ہیں ان کو ذرا شرم نہیں آ رہے کہ یہاں امام کے ساتھ ہمیں اتنی بڑی زیادی کر رہے ہیں اور انہوں نے کتنا ایک اپنا بینک بیننس بنا لیا ہے کیا گریب کو اتنا حق نہیں ہے آپ کیا کام کرتے ہیں میں ایک کمپنی لوکل کمپنی کے ڈرائیور ہوں میری سیلری آپ میری سیلری جو ہے جو مزدور سیلری چل رہی ہے وہی سیلری ہے بیس پچیس تیس ہزار جی نہیں پچیس کی بات نہ کریں پچیس تو بہت مشکل ہے بڑی مشکل سے ہمارا نظام چلتا ہے بچے آپ کے میرے چار بچے ہیں کیسے چلتا ہے اگر پچیس ہزار بیس ہزار بیس ہزار بے آپ کا سیلری ہے پیٹرول آپ ایک سو پچاس روپے کا لیٹر ڈلواتے تھے آپ ایک سو اسی کا ڈلوارے ہیں کہتے ہیں ڈائیزور بے لیٹر تک جائے گا تو کس طرح نظام چلے یہ تو دیکھنا اب نظام جیسے کہ شباز شریف آئیں آتے ساتھ ہزاروں نے اعلان کی ہے پچیس ہزار سیلری کی میں تو اس دن بڑا خوش ہو گئے تھا بڑی دیر پہلے پیپلز پارٹی نے بھی کر دیا تھا کہ پچیس ہزار سیلری ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہے یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ اب مہنگائی کری جا رہے ہیں غریب کی کچھ سیلی بھی بڑھا ہے نا دیکھ رہے ہیں کہ ملک تباہ ہوتا جا رہا ہے ملک تباہ ہوتا جا رہا ہے اس کا مذہب میں تھوڑا یہ بیان کروں گا اس کا جو فائدہ ہو رہا ہے نا بیسیکلی کاروباری جو طبقہ ہے نا اس کو مطلب زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا اگر ایک بندے نے مطلب گھی جو ہے سپوز وہ ساڑھے چار سو رپے کلو ہے تو اس کو تو کوئی مطلب فرق نہیں پڑا کیونکہ اگر وہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اس نے بھی اس صاحب سے اپنا مارجن جو بڑھا دیا ہے اصل جو طبقہ ہے مطلب سیلری پرسن وہ اس میں اس مہنگائی کی وجہ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں آپ موجودہ حکومت کو صاحب کا حکومت کو آپ سمجھ سے کہ کس کو آنا چاہیے اور کس کو کیا پانچ سال بورے کرنے چاہیے تھے اس حکومت سر میرے حساب سے نا ان کو چاہیے تھا کہ عمران خان کو جو ہے نا اپنا تینیور جو ہے نا وہ پورا کرنے دیتے کیونکہ اصل میں جو بھی حکومت ہوتی ہے نا میں نے یہ نوٹ کیا ہے جتنی بھی مطلب میری ہے زنگی ہے لائف ہے میں نے چیک کیا ہے دیکھا ہے کہ جو حکومت ہے نا وہ آخری سال میں ڈیلیور کرتی ہے کچھ نا کچھ ٹھیک ہے نا تو اب عمران خان کا یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سٹیبل کرنے کی کوشش کی تھی معیشت پہ جو ہے نا کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے مطلب جو نا بیچ میں آکے مطلب ان کو ہٹا کے اور اپنا وہ کی ہے یا تو آتے اور آکے کنٹرول بھی کرتے ہیں مہنگائی کو تو پھر تو چلو سمجھ جاتی تھی جب یہ کیا ہوا کہ مطلب مزید آپ نے مہنگائی کر دی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا صحیح ججی ایک سو بیس روپے پیٹرول ڈلوایا ایک سو اسی روپے پیٹرول ڈلوایا میں پرانے دور میں جلا گیا تھا تو کیا محسوس کیا جب ایک سو اسی روپے کا اعلان ہوں اور پھر کہتے ہیں کہ ابھی دو سو اسی بھی ہو جائے گا تو آپ سمجھ دیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ جقین کریں گے کل میں سو روپے کا پیٹرول ڈلوا ہے تو مجھے رات کو نہ اتنی ٹینشن رہی ہے کہ نید نہیں ہے صحیح سچ بات کر رہا ہوں آپ کو کہ میں ولنشیا جاتا ہوں میری بائیس ہزار پہ تنہا ہے میں ایک ڈریور ہوں ولنشیا میرے چار بچے ہیں سر بڑے سب سے بڑا بچہ جو میرا ہے وہ ساڑے یارہ سال کا ہے باقی اس سے چھوٹے ہیں رینٹ پہ میرا گار ہے گوپیرا میری رہش ہے تو اب بائیس ہزار میں ساب لگا لے کہ میں اس میں پٹرول ڈلوا کے صبح جاؤں گا آؤں گا اور میں نے رینٹ پہ گار لیا ہوا ہے بچوں کو کیا کھلا ہوں گا مجھے پوری رات نید نہیں آئی صرف یہی سوچتا رہا ہے کہ مارے بچوں کا بنے گا کیا کہ ہم تو یہ سوچ رہا ہے کہ میاں صاحب آئیں گے میاں صاحب کوئی کم کریں گے پرائیس گئی کم کریں گے چینی کم ایک آٹا کم کر کے باقی چیزیں پچاس رپے دو سر رپے مہنگائی کر دی تو کیا کیا آٹے کا کیا فیدہ کم کرنے کا یہ کہتے تھے کہ جب عمران خان نے پٹرول پڑھایا تو کہتے تھے انہوں نے رات میں ڈاکہ ڈالا دن میں ڈاکہ ڈالا یہ تو تو سار انہوں نے تو دس رپے بڑھایا تھا بارہ رپے بڑھایا تھا پانچ رپے بڑھایا تھا انہوں تھے آتے خدا کا کیر ان کے پڑے انہوں تھے آتے تیس رپے ڈال دیا اوپر ایک دم پانچ رپے بڑھایا تھے دس رپے بڑھا دیتے لگتا ہے کہ عمران خان کو نکال کے زیادتی کی گئی اس کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے تھے اور انہوں نے لازت یہ سال تھا اس میں ہی کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا تھا تو وہ انہوں نے بیچ میں آکے یہ کر دیا کم آکے ہم پورا جو ہے نا یہ گھی مہنگا ہے انہوں نے کیا گھی پہلے تو بڑی باتیں کرتے تھے یہ لوگ کہ لینوں میں چینی لے رہے ہیں لینوں میں گھی لے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ جو چینی بنانے والے ہیں وہ بھی تو ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جانگیر ترین اور اور بہت ساروں نے جانگیر ترین لوگوں نے بہر سے چینی امپورٹ کی ہے وہ پورڈر لیک دیا ہے اب یہ ہے یہ چینی موٹی آنی شروع ہوگی یوٹیلٹی سٹوروں پہ بھی وہ کہاں سے ہے وہ مہلی سی چینی آتی جیسے ایسی آتی جیسے کہیں سٹور کی ہوئی تھی انہوں نے اتنی پرانی آتی اب آپ چاہتے ہیں کہ امران خان کو امپورٹڈ حکومت واقعی امپورٹڈ حکومت ہے یہ جو نہیں ہے جی سر بالکل یہ ساری باہر کے لوگوں کے کہنے پہ آئی ہے یہ اب یہی بات کرتے ہیں کہ امران خان کو مہنگا کرنا چاہیے تھا پیٹرول کے انہیں امران خان نے مہنگا کیا تھا شباز شریف کی خود وہ بات کر رہا تھا کہ باہر کے ملکوں میں تو جی وہ اسمانوں کو چھوڑ یہ پیٹرول کی قیمتیں ہیں تو امران خان کو مہنگا کرنا چاہیے تھا شباز شریف کے مہن سے یہی باتیں نکلتی تھی کہ سو روپے اسیر پہ پیٹرول ان کو کرنا چاہیے تھے مہنگا دے رہا ہے تو اب یہی شباز شریف یہی بات کر رہا ہے دیکھیں بات سنے ان کی کہ پیٹرول جی دے امران خان کو مہنگا کرنا چاہیے تھا اب ہم کو مہنگا کرنا پاڑ رہا ہے اسلام علیکم بھائی چنگچی چلاتے ہیں یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا پیٹرول ایک سو پچاس روپے تھا اپ ایک سو سیر پہ پیٹرول ڈالوا ہے گا ہمارا خود میں بھی پروفٹ نہیں ہے ٹھیک ہے چھ ساسور پہ گاڑی کا رینٹ ہے اگر کرائے بڑھانے کی بات کریں سواری ایک سیکنڈ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کرائے بڑھاتے ہیں سواری ہمیں گالیاں نکالتی ہے ہاتھوں پہی تک آتی ہے ٹھیک ہے ساسور پہ رینٹ بھی نکالنا ہے اور ایک سو سیر پہ لیٹر پیٹرول بھی دلوانا ہے اور اس کے بعد گھر کے ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں ان کو کمانے والا ہوں ٹھیک ہے پریشان نہیں ہو جاتی ہے پیسے پورے کرنے پر دیاری کر لے سر جی صبح سے صاحب لگائے ہیں کہ پانچ سو روپے پکڑے میں نے اور میں آپ کو پیسے نکال کے دکھا بھی سکتا ہوں کہ پانچ سو روپے سے زیادہ میں نے پیسے نہیں پکڑے ہوں گا اور سواری سے دس سر پہ زیادہ قرآہ مانگے نا تو سواری ہاتھوں پہ ہی تک آتی ہے گالیاں نکالتے ہیں وہ ہمیں کیا فائدہ ہے کہ نوجوان ہے کیا سوچتے ہیں اس ملک میں آپ لوگوں کے بارے سر جوب دھوننے کے لیے جاتے ہیں جوب ملتی نہیں ہے کہتے ہیں جی مینے بعد آجنا پندرہ دن بعد آجنا جاتے ہیں جوب ملتی نہیں ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں عمران خان کو اٹھا کے ہم آئیں گے تو سوچے ہی ہے کہ جو بھی آئے گا جو بھی آئے گا اس نے اپنا فائدہ سوچنا ہے ہمارا کچھ بھی نہیں سوچنا ٹھیک ہے ہم کہیں نا کہ عمران خان آئے ہمارے بارے میں سوچے نواز شریف آئے کسی نے نہیں سوچنا سب نے اپنے بارے میں سوچنا ہے اور ہر کسی نے اپنا کرنا ہے ٹھیک ہے گریب آدمی بھوکا مر رہا ہوگا نا گھر پہ تو کسی نے آگے یہ نہیں کہنا کہ بھائی تم نے روٹی کھائی ہے یا نہیں کھائی ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ پہلی دفعہ میرا خلا بورٹ کاؤس کہیں گے پہلی دفعہ موڈ ڈالیں گیا پہلے بورٹ ڈالا تھا نہیں پہلے میں نے نہیں ڈالا ڈالنا تو کس کو ڈال اب پہلال تو کسی کو بھی نہیں ڈالنا جتنے جرد تک مہنگائی کام نہیں ہوگی بس یہ ہے کہ مہنگائی کام ہو جائے ہمارا کرایا جو ہے نا ہمیں پورا ملے سواری قرآہ دیتی نہیں ہے لڑائی چگڑا گالیاں نکالنے لگ جاتے ہیں ایک سیکنڈ میں بھائی جان پٹرول ایک سو اسی روپے کیسا لگا آباز آپ کو ڈالواتے ہیں سار اچھا لگا خوشی ہوئی نہیں نہیں خوشی تو نہیں ہوئی لیکن مگائی تو کہتے ہیں نا کہ میاں صاحب آگئے ہیں تو بڑا کچھ چھیک ہوتا ہے جی جی میاں صاحب آئے تو ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک ماہ کے اندر یا دا دن کے اندر کوئی بھی ہے اپنے گھر کا سرکر بھی نہیں سیدھا کر سکتا لیکن میاں صاحب کو کچھ ٹیم ملے کچھ وہ کام کریں گے کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ملک سیدھا کر رہے تھے اتنے ڈالر چھوڑ گئے تھے تو وہ انہیں پانچ سار پورے کر لینے دینے چاہیے تھے پھر آتے ہی ہیں جی جی پانچ سار وہ پورے کرے کر لیتے عمران خان یہ بھی آپ پہلے بھی رہے ہیں لیکن آپ بھی کہتے ہیں ہم ڈیٹھ سال میں ملک سیدھا کر دیں گے غربت ختم کر دیں گے یہ دودھ کی نہریں بھا دیں گے جی جی کہتے ہیں سب ہی کہتے ہیں لیکن ان کو یہ چاہیے ابھی یہ سیاست نہیں یہ تو ایک دشمنی سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر سب اپنی اپنی سیڑ کے لیے یہ دشمنی سمجھ رہے ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ اچھے پاکستان کا اچھا حال نکال لیں آپس میں لڑائی جگڑیں کوئی دھرنے پہ دھرنے کر رہے ہیں کام کیا کرتے ہیں جی ہم ایسی سروس کرتے ہیں دائشور پہ پٹرول ہونے لگے آپ پھر خوش ہوں گے نہیں جی ہم تو خوش ہوں گے سارے لوگ کہتے ہیں میاں صاحب آگئے ہیں تین سو دھو بھی پوال آگئے ہیں نہیں جی نہیں سارے بکواس کر دے گئے ہیں ایمیں جڑا جن دی پارٹیز ہم دا ہے وہ کہیں دا ہے جی اسی پانسو نو پوال آگئے ہیں لیکن ہے کہ کار جا کے انہوں نے پتہ لگ دا ہے کہ اسی تین سو دھا پوائے ہیں اسی انہ داس کلومیٹر آئے ہیں یا سو کلومیٹر آگئے تین سو دے بیچے دو سو کلومیٹر کر دے نمسال دے تورتے ہیں ہون تین سو دے بیچے سو کلومیٹر ہوں گے ہیں تو خوش ہوں گے تھا کدیو نہیں خوش ہو سکتا بہت شکریہ آپ بتائیں جی سنے ہیں کہ کہتے ہیں آپ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں ایک سو سی کا پٹرول دلوا جی جی اگر پانسو کبھی ہو جائے تب بھی خوش ہوں گے امران خان نے مہنگا کیا تدو شعبہ شریف نے بھی مہنگا کر دیا تیس سر پے پی ٹی ای ویلے سے باتیں وہ کہتے ہیں امران خان پانچو کا گردے دلوا لیں گے آپ نے بھی کہا کہ پانچو پر گردے دلوا دیں گے پیسے آتے کہاں سے پی ٹی ای ویلوں کی بات میں نے دھو رہی نا وہ کہتے تھے تو آپ ان کو کوئی شو تو نہیں ہوگا نا پانچو کبھی ڈلوا لیں گے میرا بائی کی نہیں ہے اس نے ڈلوا ہے آپ کی بائی کے جی کہتا ہے پانچو دی ہے میں نے پیسے آئیں نہیں سیریس بات ہے کہ اگر پٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو عام آدمی پر بوجھ بڑھ رہا ہے مہنگائی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے یہ بھائی پیسے والے ہوں تو ان کو فرق نہ پڑے لیکن اب اگر مزدور آدمی کی بات کرے جسے روز پچاس کا ہم ڈلواتے تھے جب ہم سٹوڈنٹ تھے اب پچاس کا تو کوئی ڈال کے بھی نہیں دے گا پٹرول تو کیسے گزرے گا یہ سارا وقت ایک سو اسی کا ہو گیا ہے اب پھر یہ کہہ رہے ہیں دو سو پچاس تک جائے گا تو ہر چیز نہ مہنگی ہوگی اس چیز کا ایفیکٹ یہ نہیں ہے صرف گاڑیوں پر اس کے ساتھ جو ٹرانسپورٹ وغیرہ ہوتی ہے سارے گھڑز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اسی پہ ہوتے ہیں ہر چیز ہونے ہیں مہنگی عام دیاری تو بندگی بڑی نہیں رہی ہے وہ وہیں پہ ہے اس میں جو ایڈنسٹریز وغیرہ ہے ہر چیز پہ فرق بڑے گا آپ کو سمجھ سکے پانچ سال پورے کر لینے دنے چاہیے تھے امران خان صاحب کو کہ جو بھی وہ کچھ کر پاتے ہیں نہ کر پاتے ہیں یہ بیچ میں جو ایک سچویشن آگی ہے ایمپورٹڈ حکومت ہے یا پرائیوٹ حکومت ہے اس کا میں نہیں پتا لیکن پانچ سال ہر کسی کو پورے کرنے چاہیے گا باکستان بلکل ہونے چاہیے میرے خیال میں ابھی تک کوئی بھی نا اسی گورنمنٹ نہیں بنی جس نے اس پرائیم منسٹر ٹھیک ہے تو وہ کمپلیٹ کیے ہو پانچ سال تو ہونی چاہیے یہ چیز سمجھتے عوام کے ساتھ جاتھ بلکل عوام کے ساتھ ہے بلکل ہے سنگ ناظرین آپ نے لوگوں کی بات سنی میں نے آپ کے ٹرانسپورٹر سے بھی آپ کی بات کروای کچھ رکشہ والے تھے اوبر والے تھے اور پھر سواریوں سے جو روز برہ کے گاڑیوں پر لوکل ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ خافی پریشان دکھائی دیئے اور جو آٹو رکشہ والے تھے وہ حاضر پریشان ہے کہ لوگ کرایا زیادہ دیتے نہیں ہیں اوبر والے سے بات کی تو وہ کہتے کہ کمپنی پالیسی بڑی نہیں ہے لیکن ان کو اسی ریڈ پر ابھی کمپنی چارج کر رہی ہے تو پریشانی ہر طرف ہے پٹرول ڈلوانے والے پریشان ہیں گاڑیوں پر سفر کرنے والے پریشان ہیں مطالبہ بہت سارے لوگوں نے یہ کیا کہ پانچ سار پورے کر لیں دنے چاہیے تھے عمران خان صاحب کی حکومت کو لیکن جو بھی ایمپورٹر حکومت جس کو پی ٹی ایمپورٹر حکومت کہتی ہے وہ آئی آنے کے بعد ان کے دعوی یہی تھے کہ وہ مہنگائی کم کریں گے لیکن مہنگائی کم تو نہیں ہوئی مہنگائی پٹرول جب مہنگا ہوا ڈیزل مہنگا ہوا تو مہنگائی بڑھے گی اور بھی بہت طفان آنے والا ہے ہماری ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہمارے لوگوں کی جو عوامی رائے ہیں اس حوالے سے وہ آہ آپ کو بتاتے وہ کیا کہتے اس حوالے سے وہ کیا سوچتے ہیں لوگوں کا غم و غصہ لوگوں کی اندر کی بات کیا ہے کوئی دبے الفاظ میں بولا کوئی کھل کر بولا ہمارا مقصد جو تھا ہم اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوئے عوام کی آواز آپ تک پہنچانے میں کس حد تک کامیاب ہوئے کیونکہ ہمارا جو سلوگن ہے آپ کا وقت آپ کی آواز میٹرو ٹائم نیوز کے ساتھ وہ ہم نے کوشش کی آپ کو دکھانے کے لیے انشاءاللہ اسی طرح اپنے اگلے پروگرام میں اور لوگوں کو جو قیمتے روز ضروریات کی حکومت میں سے کتنے خوش ہیں طریقہ انصاف کی حکومت سے کتنے خوش تھے اس ساری چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ